موسیقی آج کی ویڈیو اس لحاظ سے مختلف ہے کہ کسی کتاب پر تفسرہ کرنے کی بجائے یا کسی مصنف پر بات کرنے کی بجائے اپنے ملک کی ایک ایسی جگہ کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل رہی ہے جگہ کا نام ہے ٹیکسلا شہر جو کہ پنڈی اسلامباد سے تقریباً چالیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ بنتا ہے تاریخ کے اس اہم موڑ سے گزرتے ہوئے اس بات کا احساس شدت سے ہوتا رہا کہ ہمارا یہ خطہ برداشت اور رواداری کا ہمیشہ سے قائل رہا ہے اور اس نے باہر سے آنے والے لوگوں کو دھتکاننے کی بجائے ان کو پناہ دینا زیادہ مقدم جانا ٹیکسلا شہر ناصر وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے اہم سنگم پر واقع ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گندھارا سیولیزیشن کا بھی اہم جنکشن ہے اسی وجہ سے یہاں بہت سی بودھسٹ آرکالوجیکل سائٹس اور بودھا تہذیب کے بہت سے آثار اب بھی دکھائی دیتے ہیں اپنے اس ٹرپ کے دوران میرا دو سائٹس پر جانے کا اتفاق ہوا جن میں ایک تو جھولیاں کی خان کا ہے اور دوسری ہے موڑا مرادو کی اور اس کے علاوہ ٹیکسلا میوزیم میں جو اپنی یونیک کلیکشن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انہی جگہوں کے حوالے سے کچھ بات چیت الو جناب اینڈ اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اور جناب میں اس وقت جھولیاں شہر میں موجود ہوں جولیاں شہر یہ ٹیکسلا کے بہت قریب واقع ہے راولپنڈی سے تقریباً ایک گھنٹہ سوہ گھنٹے کے مسافت پر یہ شہر ہے اس کے نورتھ ویسٹ میں اور بیک ان دے ڈیز گندھارا سیولیزیشن کا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جنگشن تھا اور اس جگہ کی بھی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ بودھزم کی جو سب سے پرانی مونسٹری ہے جو سب سے پرانی خان کا یا عبادت گاہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جہاں پہ میں اس وقت واقع ہوں اور یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً فیس فوٹ کی الیویشن پہ ہے ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے اور اس جگہ کو جہاں تک مجھے پتہ چل سکے کہ تقریباً دو ہزار سال پہلے اس کو بنایا گیا پھر غالباً پانچویں صدی میں کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ جب اس کو نیستو نابود کرنے کی اس پر حملے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد انگریز دور میں اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا لیکن اب یہ جگہ جو ہے یہ یونیسکو کے انڈر آتی ہے تو ابھی بھی یہ جگہ جو ہے اور اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کافی اچھی حالت میں ہیں اور کیونکہ اس کے اندر یا پیچھے جو میرے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی وہ مجسمیں اور بتھ رکھے گئے ہیں جو کہ اوریجنلی دو ہزار سال پہلے بنائے گئے تھے اور بیسکلی یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے جس کے چاروں اردگرد دیوار ہے اور اس طرف اگر آپ بیک سائیڈ پہ دیکھیں اور میں اس ویڈیو میں آپ کو فٹیج بھی دکھاؤں گا یہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے یونیورسٹی میں مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں اور کمروں میں کہا یہ جاتا ہے کہ اوپر جو تھے استاد رہتے تھے نیچے شاگرد تھے اور وہاں پہ کتابیں دیا جلانے کا بھی وہاں پہ بندوبست تھا اور اس کے آگے جا کے ایک سٹوروم ہے پھر ایک طرف اسیمبلی ہال ہے اور پھر کچن ہے اس طرح کی جو روز مرہ کی جو اشیاء ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں اور اس طرف پیچھے جہاں پہ یہ جنگلے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر وہ خان کا ہے وہ عبادت گاہیں تھی ان کی اور ابھی بھی یہاں پہ جو سارے بھتھ ہیں جو سارے مجسمیں ہیں وہ اپنی کافی اچھی بہتر حالت میں آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں کچھ مجسموں کو اٹھا کے اب ٹیکسلا میوزیم میں وہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے بہت سے جو ہیں ان کو توڑ دیا گیا تھا ایک زمانے میں لیکن جو کچھ بچے وہ آپ یہاں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں اور جناب اس کامپلیکس کی میں خاص طرح پر بات کر رہا تھا جس کو جو ٹور گائیڈ ہے یہاں پہ انہیں یونیورسٹی کا نام دی ہے یہ جو کمرے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کمرے ہیں جہاں پہ استاد اور شاگرد اور ان کے اپنے سازو سامان کے ساتھ اپنی کتابوں اور چراغوں کے ساتھ ایک زمانے میں رہا کرتے ہوں گے اگر آپ یہ سامنے دیکھیں تو جناب یہ لکھا ہوا ہے سٹوروم اس طرف یہ سٹوروم ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ چٹنی پیسنے کے لیے اور کچھ پیسنے کے لیے ایک طرح سے اس مشین کا اور اس چیز کا سہارا لیا جاتا تھا اگر آپ اس طرف آ کر دیکھیں تو یہ جناب اسیمبلی ہال لکھا ہوا ہے اس زمانے میں یا اس زگا پر کیا ہوتا ہوگا کس طرح کی اسیمبلی ہوتی ہوگی اس کا اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے یا اور اگر آپ اس طرف آئیں تو یہ غالباً بتایا گیا ہے کہ یہ سٹور ہے بلکہ یہ کھانے کی جگہ ہے یہاں پہ کھانا وغیرہ سٹور کیا جاتا ہوگا اور یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا تھا اس جگہ کے بارے میں یہاں پہ آنے سے پہلے میرا خیال تھا کہ بہت سے سیاہ بہت سے تورسٹ خاص طور پر باہر سے یہاں پہ لوگ آ کے اس جگہ کو دیکھتے ہیں لیکن فیلال تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے ایک اکیلی ذات ہے اکیلی جان ہے جو یہاں پہ گھومری ہے اور آپ تک یہ جو فٹیج ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میری یہاں پہ آنے کی وجہ دو ہیں بنیادی طور پر ایک تو تاریخ کے ساتھ شغف اور پرانی چیزوں کے حوالے سے کھوج لگاتے رہنا اور دوسرا جس طرح میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ مستنصر سینٹارڈ کا نوبل پچھلے دنوں پڑھا ہے راک اس کے اندر جو ایک ٹریک چل رہا ہے وہ غالباً وہ ٹریک جو ہے وہ اسی ایریے کا ہے جہاں پہ وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آتے تھے اور کچھ چیزیں چوری کر کے یہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے بھت اور سٹوپا وغیرہ چوری کر کے وہ دنیا بھر میں سمگل کرتے تھے تو اس ٹریک کے والے سے بھی ایک سٹوری چل رہی ہے تو اس کو پڑھ کے بھی ایک تھوڑے سا شوق پیدا ہوا کہ اس جگہ کو جا کے بکلم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے اور آج یہاں پہ میں موجود ہوں اور اگین کیونکہ یہ تیس فٹ کی الیویشن پر ہے تو یہاں پہ خاموشی اور سکوت کا ایک عالم آپ کو نظر آتا ہے اور جو راب میں اس وقت اس علاقے کی دوسری خان کا ہے جس کا نام ہے موڑا مرادو یہاں پہ میں آیا ہوں اور جولیاں کے اندر جو خان کا تھی جو مونسٹری تھی اس سے تقریبا یہ 20-25 منٹ کی مسافت پر ہے اگر آپ واک کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ بھی تقریبا اسی طرز کی ایک خان کا بنائی گئی ہے یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ تقریبا 29 کمرے ہیں استاد اور شاگردوں کے اور وہاں پہ یہ اپنے جو تمام عبادات وغیرہ اور معاملات وغیرہ چلایا کرتے تھے اسی طرح تقریبا دو تین سٹوپز ہیں یہاں پہ اور یہ بھی جو جگہ ہے یہ ایک الیویشن کے اوپر ہے پہاڑ کے اوپر ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک پرسکون اور ایک خاموشی کا عالم ہو جہاں پہ آپ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ آپ یہ کر سکیں موسیقی اور یہ جگہ جو تھی یہ بھی تقریبا اسی دور کی جگہ ہے اس کو بھی ایک موقع پر اس کو تباہ کیا گیا پھر انگریز دور میں اس کے کھدائی کی گئے اس کو دوبارہ سے ڈھونڈا گیا اور یہ جو ہے اس وقت غالبا یونیسکو کے انڈر آتی ہے تو اگین ایک بہت ہی مزہدار قسم کی جگہ ہے اور خاص طور پر یہ جو میری پیچھے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اس کی ایک خاص بات یہ کہ اگر آپ اس دیوار کو یہاں سے جا کے دیکھیں تو یہ دیوار کی سید جو ہے یہ بلکل دیوار کی جو سید ہے اس کو سٹریٹ بنایا گیا بلکہ جب میں دوسری خان کامے کیا جو کہ اس سے بہت بڑی تھی پہلی والی تو اس میں وہ پچاس فٹ لمبی دیوار تھی لیکن جب آپ اس کو آنکھ لگا کے دیوار کو دیکھتے تھے تو بلکل وہ سید میں جا رہی ہے یعنی کہ اس کا جو پلستر ہے اس کے اوپر جو کام کیا گیا ہے وہ بہت باریک بینی سے کیا گیا ہے جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ it's a straight line اور جناب اس کے بعد میرا جانا ہوا ٹیکسلہ میوزیم میں جہاں پہ گندھارا آرٹ اور ٹیکسلہ کی پرانی تہذیب کے حوالے سے بے شمار چیزیں پڑی ہیں جو یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں ان میں مختلف قسم کے برتن ہیں زیورات ہیں اور کھلونے اور مٹی سے بنی ہوئی روز مرہ کی کئی قسم کی اشیاء شامل ہیں یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان کو cradle of ancient civilizations اور melting court of religions and cultures کیوں کہا جاتا ہے آپ کا ٹیکسلہ جانا ناگزیر ہے بہت شکریہ